اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دو سیوگی موجود ہیں اشرف وانی موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ریمہ پراشر ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اشرف سے سوال پوچھا جاؤں گا اشرف کومن منمم پروگرام کی آڑ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ مفتی صاحب اپنا ایجنڈا سیٹ کرتے جا رہے ہیں اور بی جے پی کو جائے سے خود پردان منتری نے کہا کہ ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا تھا نہ راج میں بی جے پی کو روپ میں رکھا گیا تھا نہ کیندر سرکار کو روپ میں رکھا گیا تھا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ مفتی صاحب کومن منمم پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن نام کس کس کے ہوں گے کون کون جیل سے بہار آئیں گے یہ صاحب نہیں کیا اس پہ اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں نشان ظاہر ہے کیونکہ گھٹ بندن کی سرکار بنی ہے تو دونوں پارٹیاں اپنا جنہدار بہتر کرنا چاہتی ہیں کیونکہ جمہو کشمیر میں جس انداز سے منڈیٹ ملا ہے چناؤں میں اس میں پوری طرح سے درار تھی جمہو میں بی جے پی کے پکش میں ووٹ تھا کشمیر میں گاٹھی میں جو ہے وہ پی ڈی پی کے پکش میں ووٹ تھا تو کہیں نہ کہیں پی ڈی پی جو ہے جو چناؤی وعدیں انہوں نے کیے ہیں وہ ایک پہلے دن سے دے ون سے جو ہے انہی چناؤں وعدوں کو لے کر اس سرکار کو چلا رہی ہے لیکن بی جے پی کو کہیں جو بی جے پی کی زمین جمعوں میں ہے وہ ان فیصلوں سے فسل رہی ہے پہلی بار ہی پہلے دن ہی مکہ منتری نے صاف کہا تھا کہ یہ جو گھٹ بند نہیں اشتر پہ آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک دم ٹاپ سکرین پر ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں ایک بریکنگ نیوز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سی اے مفتی کا بی جے پی نیتاؤں کا بھروسہ آیا ہے کہ رہائی سے پہلے اب ایک کمیٹی بنے گی یہ بھروسہ دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اشتر پہ کیا خبر آ رہی اس پہ بلکل دراصل نشانت بہت مہتپون بات ہے کیونکہ دو تین دن پہلے جمعہ کشمیر کے مکہ منتری نے سبھی پولیس ادھیکاریوں کو ادھیکاریوں کو اور ہونڈ ڈپارٹکٹ کے ادھیکاریوں کو بلایا تھا اور ان کو یہ نردیج دے تھے کہ جو ریکنسلیشن ہے جو لوگ جو الگاوادی نیتا جیلو میں بند ہیں جن کے اخلاف گمبیر کیسز نہیں ہیں ان کی رہائی کو لے کر وہ پرکریا آگے بڑھائیں تو اس میں کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ مسرت عالم کو پرسوں چھوڑ دیا گیا اب جو یہ سوچی ہے یہ قریب تین تیس لوگوں کی سوچی ہے جو الگاوادی نیتا الگ الگ جیلو میں بند ہیں تو کہیں نہ کہیں دوسرے جو بتیس لوگ ہیں وہ بھی اب یہ رہ لگانے بیٹھے ہیں کہ مسرت عالم کو چھوڑا گیا اور شاید ان کو بھی چھوڑا گیا یہاں تک کی خبریں آ رہی ہیں میں آپ کو روکوں گا جی آپ بتائیے دوسرا نام کیا بتانے ہیں دوسرا نام جو اب اس سوچی میں آ رہا ہے وہ ڈاکٹر کاسم کا آ رہا ہے جو آشک حسین فقتو ہے آسیا اندرابی کے پتی ہیں وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں لیکن انہیں قریب بائیس سال جیل میں گزارے ہیں یہ یہ جو آپ فقتو کی جو آپ بات کر رہے ہیں آسف حسین جو فقتو کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو لے کر ہاں یہ واقعی میں کانٹروورسی ہے لیکن ریما سے میں جانا چاہوں گا ریما اس گڑبندن کو لے کر جو ایک سنکٹ دکھائی دے رہا تھا خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ آج جس طرح سے پردھان منتری نے اپنا بیان رکھا ابھی یہ جو خبر آ رہی ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایک ایک کانسولیڈیشن ہوا ہے دونوں کے بیچ میں کیا یہ سمجھا جائے دیکھیں بلکل بی جے پی کی طرح سے اور خاص کر جب پردھان منتری نریندر موڈی نے آج سنسط میں جو بیان دیا ہے اسٹیٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کی پوری کی پوری ریپورٹ مانگی گئی اور اس کے بعد جس طرح سے راجنا سنگھ نے بیان دیا ظاہر ہے بی جے پی کے تیور تیکھے ہیں اور خاص کر کیندر سرکار کی تیور سکتے ہیں دوسری بار ایسا ہوا ہے جب نریندر موڈی کو اپنی ہی جو گھٹ بندن کی سرکار ہے اس کے خلاف میں بیان دینا پڑا مفتی محمد سعید سے گلے وہ ضرور ملے تھے دلی میں بھی اور جب وہ کشمیر گئے تب بھی لیکن اس کا خامیازہ اب یہی بھوگتنا پڑ رہا ہے کہ سنسط کا سطر چل رہا ہے چوترفہ حملے ہو رہے ہیں اور لگاتار نریندر موڈی پر ہی حملہ سے آسادہ جا رہا ہے کہ آخر کیوں ایسی کرم ہے کہ جو کمیٹی بنانے کی بات مفتی محمد سعید نے کہی ہے لیکن ظاہر طور پر اب بہت زیادہ دباو بی جے پی کے اوپر یہ بھی ہے سٹیٹ یونٹ کی طرف سے بھی اور اپنے ہی دل کے نیتاؤں کی طرف سے کہ لگاتار اگر پی ڈی پی اس طرح کی بیان بازی دیتا ہے اس طرح کے فیصلے کرتا ہے تو اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر آنے والے دنوں میں کس طرح ستہ چلے گی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات اس لیے ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں امیت شاہ کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے بی جے پی کی جمہو کشمیر میں سرکار ہونا ایک ساکھ کا سوال تھا اسی ساکھ کو ان کچھ فیصلوں سے بٹا لگا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ آج کی تاریخ میں خاص کر اس پریپیکش میں جو ابھی ابھی خبر آ رہی ہے اس ساکھ کو پوری طریقے سے نیستہ نابود نہ ہو اس لیے ابھی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ الائنس جیسے تیسے چلایا جائے اور اس کو سٹارٹنگ کے ہکپ سمجھے جا رہے ہیں کیا یہ مانا جائے بلکل دیکھیں نشانت الائنس چلے یہ مجبوری بی جے پی کی بھی ہے اور پی ڈی پی کی بھی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ راجپتی شاسن لگا کشمیر میں چناف کے باوجود اس کے بعد کافی لمبے سمیں تک سی ایم پی کو لے کر چڑچا چلتی رہی پی ڈی پی اور بی جے پی کے بیٹ یہ پہلے سے ہی اندیشہ بی جے پی کے نیتاؤں کو تھا کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں کیونکہ پی ڈی پی کی اپنی راجنیتی مجبوری ہے وہ اپنی راجنیتی کر رہی ہے اور بی جے پی کی ایک صدھانتوں کی جو الگ راجنیتی ہے وہ دونوں میل نہیں کھاتے ہیں اسی لیے کئی سارے مدے ایسے تھے جنہیں ایک دم کنارے الگ ہٹا کر رکھ دیا گیا اور آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملے گی یہ بی جے پی کے نیتاؤں کو بھی شنکہ ہے لیکن جو بڑے فیصلے مفتی محمد سعید کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یہ ضرور دباؤ بنانے کی کوشش ہوگی کہ اب ان میں بی جے پی کے نیتاؤں سے بھی سہمتی لی جائے منتریوں سے بھی سہمتی لی جائے تاکہ امبیرسمنٹ کے اندر سرکار کو نہ ہو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کی